اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی یہ چوک بزار مارکٹ کا ویو ہے رات کے بارہ بجے کا اور یہاں میں نے ویڈیو لیے تین دن پہلے کے یہ ویڈیو ہے اور یہاں میں نا عید کی شاپنگ کے لیے آئی تھی اور ہوا ایسا کہ جیسے ہی میں نے بزار میں انٹری کی بلکل بھی میرا دل نہیں ہو رہا تھا کہ میں کوئی بھی چیز لوں پتہ نہیں کافی چیزیں تھی کافی ویرائٹیز تھی ہر چیز میں لیکن جیسے ہی میں انٹر ہوئی نا بزار میں مجھے بلکل بھی دل نہیں ہو رہا تھا کہ میں کوئی بھی نہ عید کی شاپنگ کروں پھر وہ جو بھی تھا میرے اور اللہ کے بیش کا معاملہ ہے کہ کیوں میرا دل نہیں ہو رہا تھا تو بس میں نے فٹا فٹ سے ویڈیوز لیے اور رنہ میں دس منٹ سے جو ہے بزار سے میں فٹا فٹ سے نکل گئی تو یہاں میں بہت زیادہ ایوائٹ کرتی ہوں رمضان کے اندرنا شاپنگ کرنا کہ سپیشلی عید کا ڈریس شاپنگ کرو یا بزار مارکٹ میں جاؤں مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے ٹھیک ہے عید کا جو بھی ڈریس اگر گھر پر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بنا لیا پین لیا ورنہ سپیشل میں شاپنگ وغیرے عید کی کبھی بھی میں نہیں کرتی ہوں اور یہاں یہ تھا کہ میرے حضبن نے مجھے بلکل بھی بتایا نہیں تھا اور ایسے ہی یہ مجھے بس یہاں مارکٹ میں لے آئے کہ نا تم ایت کی جو اپی ہے شاپنگ وغیرے کر لو بٹ میرا بلکل بھی دل نہیں تھا اور میں فٹا فٹ سے نا مارکٹ سے باہر نکل گئی تو جی میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ نا ہم گھر شفٹنگ کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارا گھر شفٹ ہو چکا ہے بٹ ابھی سیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ نا جب ہم اس گھر میں اینٹر ہوئے نا تو کافی الیکٹرک کا کام بھی باقی تھا پھر ایک دن پورا دن پانی نہیں تھا تو یہ ساری پروگلم تھی لیکن الحمدللہ ابھی دیرے دیرے ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہاں یہ جو ہے رات کا بھی مجھے بہت پسند ہے بھوپال میں نا یہ بریش پیر سے جب جاتے نا اتنا سکون لگ رہا تھا تو بس یہ الحمدللہ کافی کچھ سیٹ ہو چکا ہے تو یہاں ہم نے کچھ دعوت کی تھی کچھ بچے آنے والے تھے روزہ افطاری کے لئے تو یہاں میں نے بریانے کی تیاری کر لی تھی یہاں میں نے ڈیزرٹ کی ریسپی بھی دی ہے اور یہی ڈیزرٹ میں نے دوبارہ بنے آیا تھا بہت زیادہ ٹیسٹری بنا تھا اور یلو کلر کا تربوز جو ہے وہ صورت میں میں نے نہیں دیکھا تھا پتہ نہیں ملتا ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھا تھا تو یہاں جو ہے چلی چکن کی تیاری ہو رہی تھی بریانی جو ہمارے جو بچے گیسٹ آنے والے تھے ان کو بہت زیادہ پرسندیں میرے ہاتھ ہوگی تو بریانی بنا لی تھی میں نے چار بنا لی تھی ڈونٹ چکن بنا لیا تھا اور بھی کافی کچھ بنانا تھا لیکن ابھی کچھن بلکوی بھی سیٹ نہیں ہوا تو یہ آج کا ویڈیو ہے کہ وائی فائی لگ چکا ہے سنڈے صبح کیونکہ وائی فائی والے نے بلیا تھا ابھی دو دن اور لگیں گے لیکن الحمدللہ وائی فائی لگ چکا تھا تو یہ ہمارے گھر کے باہر کا ویڈیو ہے پانی کا بھی یہ تھا کہ پانی کی موٹر بھی کچھ خراب ہو گئی تھی اور یہاں پانی کی کافی تکلیف ہو رہی تھی تو بس یہ تھا کہ یہ سارا کام چالو تھا اور یہ باہر کا ویڈیو ہے اور یہ انٹرنس کا ہے لیکن ابھی کافی صفائی ہم نے کر لی اس کے بعد بھی تو جی یہ صفائی ہونے کے بعد یہ ایسی حالت ہے کیونکہ جب ہم انٹر ہوئے تھے تو بہت زیادہ سیمنٹ وغیرے کافی چیزیں بکھری پڑی ہوئی تھی لائٹ نہیں تھا اور پانی بھی نہیں تھا اور رمضان میں ناگر سفٹنگ کبھی نہیں کرنی چاہیے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بہت بہت تکلیف ہوتی ہے تو یہاں سے ٹیریس کا راستہ ہے اور دو دین سے لگاتر کام کرنے کے بعد بھی یہ ابھی سامن کافی کیچن کا بکھڑا پڑا ہوا ہے اسے ابھی سیٹ کرنا ہے تو بس ابھی یہ ٹیریس پہ بھی کافی ساری چیزیں ایسی بکھری ہوئیے اسے بھی صفائی کرنے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ اب نا رمضان کے بعد ہی جو ہے صفائی والے کو بلانا پڑے گا اور صفائی کرنے پڑے گی موسیقی 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 فائنلی پانی آ چکا تھا اور یہ تھا لائٹ اور پانی کی پرابلم تو سالف ہو چکی تھی الحمدللہ اور یہ تھا کہ شام کے پانچ بجے پھر ہم فری ہوئے پھر میں نے افتاری بنائے تو یہ ہے کہ دیلی تھوڑی تھوڑی صفائی سٹارٹ ہے اور تھوڑا تھوڑا ساری چیزیں میں سمیٹ رہی ہوں جمع رہی ہوں سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور یہ بہار دیلی تھوڑی سی صفائی کرتے رہتے ہیں تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں دیرے دیرے سے سیٹ ہو جائیں گی تو بس یہ تھا کہ شام کے پانچ بجے میں فری ہوئی اور میں نے افتاری بنا لی اور آج یہ تھا کہ سنڈے بھوپال میں بارش بھی ہوئی اور بس یہ ہے کہ چکن پوکٹ میں نے بنائے تو بہت ہی فٹا فٹ بن گئے تھے اگر آپ میری چینل پر نہیں آئے ہو تو آپ اس کی ریسپی دیکھیں اور اسے ضرور بنائے بہت ہی فٹا فٹ سے بن جاتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور ضرور ٹرائے کیجئے تو یہاں بارش جیسا موسم تو جی بھوپال میں کبھی بھی بارش ہو جاتی ہے اور یہاں جو ہے سنڈے افتاری کے بعد تھوڑی سی بارش ہوئی اور بہت ہی سکون سا بہت ہی اچھا سا کلائمٹ ہو چکا تھا تو بس آپ سے جو بھی ہوگی باتیں میں شیئر کروں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور یہاں میں اپنا ولوگ جو ہے اینڈ کر رہی ہوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ